بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الرجی یعنی اگر آپ نے دیکھے ہوگے ویسے تو بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں الرجی کے آپ مختلف قسم کی لوشن وغیرہ استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں لیکن آج میں ایک ایسے لوشن کا ریو لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے جس کے استعمال سے یعنی آپ کے سکن کی اگر کسی ٹائپ کی بھی الرجی ہو فار اگزمپل جس طرح آپ کے جسم پہ کسی چیز کا رییکشن ہو جاتا ہے آپ کے جلد پہ فوراں سرک سے دھانے سے آ جاتے ہیں یا اس کے علاوہ ویسے جو ہے آپ کے سکن کے اوپر جو ہے خارج سی فیل ہوتی ہے یا ایسی کسی ٹائپ کی الرجی یعنی کوئی کیڑا و مکوڑا وغیرہ آپ کو کار جائے آپ کے جسم پہ الرجی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھی ٹائپ کی الرجی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس لوشن کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جی تو ویورس جس لوشن کا میں ریویو لائے ہوں یہ کوئی بھی پروموشنل ایٹم نہیں ہے اس کا مجھے کوئی بھی انہوں نے پیسے وغیرہ نہیں دیا میں ہمیشہ آپ لوگوں سے وہ چیز شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے پیشنٹ کو کو الریڈی استعمال کر چکا ہوں جس کا بہترین ریزائٹ ملتا ہے تو ہمیشہ وہی چیز آپ لوگوں سے میں شیئر بھی کرتا ہوں تو اس لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ آج اس لوشن کا ریویو لاؤں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں تاکہ آپ لوگوں میں بھی یہ اگر پرابلم ہے اسکن کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ اس کو استعمال کرو گے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے بے شمار قسم کے لوشن استعمال کر چکے ہیں بے شمار قسم کے ٹوبز وغیرہ آئینمنٹ وغیرہ کریمیں وغیرہ یوز کر چکے ہیں آپ کو آرام نہیں آتا اسکن کا ایشو ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ لوشن جو ہے وہ یہ ہے ایچنگ کیور ایچنگ کیور لوشن جو ہے یہ ایک بروکس کمپنی ہوموپیتک کمپنی ہے اس کو بنانے والی تو اس کے جو ہے یعنی یہ ہوموپیتک میں ہے اس کے سب سے بڑا جو فائدہ وہ یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے یہ کس کس امراض میں استعمال ہوتا ہے خاص طور پر خارج کی ساتھ ساتھ جلد کی سوزش وغیرہ میں مفید ہے ہر قسم کی خارج میں مفید ہے اور کسی بھی سبب کی وجہ سے جس سے میں نے پہلے آپ لوگوں کے بات کی اگر آپ کے جلد میں کسی چیز کی وجہ سے کاٹنے کی وجہ سے یا ایسا کوئی کیمیکل وغیرہ آپ کی جسم پہ ٹچ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو خارج شروع ہو جاتی ہے یا اسکن لال ہو جانا شروع ہو جاتی ہے یعنی جس کو ہم ڈرمٹائٹس بولتے ہیں اس ٹائپ کا کوئی ایشو بن جاتا ہے تو ان کنیشن میں بھی آپ اس لوشن کو استعمال کریں گے تو آپ کو فیل فور آرام آ جائے گا اس کے علاوہ اگر اگزیما وغیرہ ہے یا کوئی کوئی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دھوپ میں نکلتے ہیں تو ان کے جسم پہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے یا ان کی سکن جو ہے لال ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی ان کنیشن میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اس کا بہترین فیدہ ہے اس کا بہترین ریزلٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر کیمیکلز وغیرہ استعمال سے اگر آپ کے جلد میں کوئی ایشو آتا ہے تو ان کنیشن میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو یہ جو ہے آپ کو کسی بھی ہومیپیتھک میڈیسن یعنی کسی بھی ہومیپیتھک کے سٹور سے بہت آسانی آپ کو مل سکتی ہے کیونکہ اس کو بنانے والی کمپنی یعنی ہومیپیتھک میں بہت اچھی کمپنی ہے جس طرح ہم ملٹینیشنل کمپنی بولتے ہیں یہ ہومیپیتھک کی ایک ملٹینیشنل کمپنی ہے بہترین کمپنی ہے یہ آپ کو آسانی سے مارکیر سے ہومیپیتھک سٹور سے مل جائے گی تو اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے اس کا استعمال کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو اس پیکنگ میں آتا ہے اس کی یہ ڈیزائن ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا سمپل سا اوپر سا جو ہے یہ ایک آپ جو ہے اس طرح جس طرح شیمپو کا اوپر سے جو ڈھکن ہوتا ہے اس ٹائپ کا اس کا ڈھکن آتا ہے آپ سمپلی ہاتھ کے اندر اس اوپر ہاتھ کے تلی کے اوپر رکھ کر جو جو یعنی حصہ ایفیکٹڈ ہے جہاں جہاں پہ آپ کو وہ الرجی ہو رہی ہے جہاں جہاں پہ آپ کو خارش محسوس ہو رہی ہے یا جہاں جہاں پہ وہ آپ کا ایریا جو ہے سکن کا جس میں پرابلم آ رہی ہے اس کے اوپر آپ جس طرح عام کریم سی لگائی جاتی ہے جلد کی اوپر آپ نے اس طرح آسان طریقے سے اس طرح لگا دینی ہے تو اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے بے شک آپ چھ گھنٹے کے بعد دھولیں آپ کی مرضی یا پانچ گھنٹے کے بعد دھولیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کی پوری جلد پر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے تو آپ نے پوری جلد پر کبھی بھی نہیں لگانی جہاں جہاں پہ بھی آپ کو خارش ہو رہی ہے جہاں جہاں پہ یعنی سرک سا نشان آ جاتے ہیں یا اس ٹائپ کے کوئی بھی الرجی ہو رہی ہے یعنی کوئی مخصوص جگہ ہے تو آپ ہمیشہ اس جگہ پہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ فل فور اس کا جو ہینہ ریزلٹ آپ کو ملے گا کیونکہ میں نے اپنے مریضوں کو اس کو ریزلٹ استعمال کروایا اس کا اچھا ریزلٹ ملہ ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں نے آپ لوگوں سے بھی یہ چیز شیئر کروں اور ایسے بھی آپ لوگوں کے پہلے بھی میں کافی ریویو لائیا ہوں اس طرح ایٹمز کے یعنی خارش لوشن کے بارے میں بھی سکیبک سوپ کے بارے میں بھی اور کافی ایسے سیرپ وغیرہ جس کے بارے میں میں ہمیشہ ریویو لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں سے وہ چیز شیئر کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ میں وہ چیز ہی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں جو میرے ایکسپیرنس سے گزری ہو اور میرے پیشنٹ کو افاقہ ملا ہو تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بھی وہ چیز ریگمنٹ کرتا ہوں تو اگر آپ لوگوں کے بھی اس طرح کوئی ایشو آتا ہے اس طرح کوئی سکن کا پرابلم آ رہا ہے یعنی آپ نے مختلف قسم کی میڈیسن استعمال کر چکے ہو آپ لوگوں کو وہ ریزلٹ اچھا نہیں مل رہا آپ سمجھتے ہو کہ ہمارا جلد کا جو ہے پرابلم ہے مختلف قسم کے کریم مختلف قسم کے لوشن استعمال کر چکے ہیں آرام نہیں آیا تو آپ ایک بار یہ ضرور آزمائیں یہ کسی بھی ہومپیتک اسٹور سے آسانی سے مل جائے گی آپ لے لیں انشاءاللہ استعمال کریں تو شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے انشاءاللہ آپ کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کو کافی فرق پڑے گا تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ